پیارے دوستوں آج ہم آپ کو نیک حافظ قرآن لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ جب اس حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہوئی تو اس کو دفنانے کے لیے لوگ قبر کھوڈنے کے لیے قبرستان گئے اور قبر کھوڈنے لگے مگر اس حافظ قرآن لڑکی کے قبر سے کچھ ایسا شرمناک اور بھیانک معاملہ پیش آیا جسے دیکھ کر لوگ حیران وہاں پریشان رہ گئے آخر اس حافظ قرآن لڑکی ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی جس گناہ کو کرنے سے اس پر اتنی بھیانک اور شرمناک عذاب نازل ہوا کیونکہ وہاں ایک حافظ قرآن اور نیک پرہیزگار لڑکی تھی پھر بھی اللہ کا ایسا عذاب کیوں نازل ہوا اس مکمل کہانی کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا تب ہی آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے گی تو چلیے آج کی یہ عبرتناک واقعہ کو سنتے ہیں عبدالکریم فضل کی نماز ادا کرنے کے بعد صبح صبح قبرستان کی اور جانے لگا کیونکہ عبدالکریم ایک گورک تھا گورک اردو بھاشا میں قبر کھودنے والے شخص کو کہتے ہیں اس علاقے میں جتنے بھی لوگوں کی انتقال ہوتا سب کی قبر عبدالکریم ہی کھودا کرتا تھا ہر بار کی طرح عبدالکریم کو خبر مل چکی تھی کہ محلے میں ایک جوان لڑکی کی وفات ہوئی ہے عبدالکریم قبر کھودنے کے لیے اپنے ساجو سامان لے کر گھر سے نکل پڑا مگر عبدالکریم جب قبرستان پہنچے اور بتائی ہوئی جگہ پر قبر کھودنے کے لیے گیا تو اسے عجیب سا محسوس ہوا عبدالکریم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ انہونی ہونے والا ہے اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پیروں پر منو بھاری پتھر رکھ دیے گئے ہو عبدالکریم کو گزرتا رات ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو چکی ہے اسی لیے میت کے گھر والوں نے کہا تھا کہ جلدی جلدی قبر کو کھود دینا تاکہ تدفن میں کسی طرح کی دیری نہ ہو جائے گورک یعنی قبر کھودنے والے کی عمر چالیس سے پینتالیس سال تھی جب اس نوجوان لڑکی کی موت کی خبر سنی تو عبدالکریم انہ لیلہ ہے وہ انہ اللہ راجن پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے مالک مجھے یقین ہے کہ یہ تیری بہت ہی نیک بندی ہوگی میں خوش نصیب ہوں کہ ایک نیک میت ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھو دوں گا بس اس نیکی کے بدلے میرے گناہوں کو ماف کر دینا جو میں نے جانے انجانے میں کیا ہوں عبدالکریم اپنا کام چالو کر دیا یعنی قبر کھو دنا چالو کر دیا مگر جو بات اسے عجیب لگ رہی تھی وہ اس کے دل کی بے چینی تھی کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا عبدالکریم کا قدم بھاری ہو چکا تھا عبدالکریم یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے بھی اس نے اس قبرستان میں سیکڑوں قبر کھو دا تھا لیکن اسے زمین پہلے سے زیادہ سخت محسوس ہونے لگی تھی کئی مرتبہ اس نے اوزار مارے لیکن پتھر ہی پتھر نکل کر سامنے آ رہے تھے عبدالکریم یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ زمین پتھر ہی لی ہے اس لیے عبدالکریم نے سوچا کہ چلو تھوڑا دوسری جگہ میں خبر کھو دتا ہوں شاید وہاں پر پتھر نہ ہو لیکن جیسے ہی دوسری جانب سے قبر کھو دنا شروع کی تو اس کے سامنے ایسا منجر آیا جسے دیکھ کر عبدالکریم پسینہ پسینہ ہو گیا اپنی آستین سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ یا الہی یہاں کیا ہے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس قبرستان میں سیکڑوں قبر آج سے پہلے کھو چکا ہوں لیکن آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا منظر میں نے نہیں دیکھا عبدالکریم گھبرانے لگا گھبراہٹ کے مارے دل کی دھڑکن نے تیز محسوس ہو چکی تھی مگر گہری سانس لیتا رہا اور وہیں ایک جگہ بیٹھ گیا اور پسینہ صاف کرنے لگا یہی سب کرتے کرتے عبدالکریم کا کافی وقت گزر گیا تھا مگر اتنے میں اس حافظ قرآن لڑکی کا جنازہ قبرستان میں داخل ہوتا دکھائی دیا تاریخ کا شاید پہلا جنازہ تھا جس میں مردوں سے زیادہ پانچ سال سے لے کر گیارہ سال کے بچے شریک تھے سب کی آنکھیں رو رو کر سرک ہو چکی تھی کلمہ شہادت ان کے لبوں پر بلند ہو رہا تھا رو رو کر یہی کہتے تھے کہ اللہ تمہاری منزلوں کو آسان کر دے اس نیک لڑکی کی وفات ہوئی دیتے ہوئے قبرستان کی طرف آ رہے تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے ان بچوں کا بہت ہی قریبی رشتے دار ان سے جدہ ہو چکا تھا جب لوگ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی حافظ قرآن تھی سبھی بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی اپنے استاد کے محبت کے خاطر یہ سب بچے جنازے میں شریک ہوئے تھے میت تدفین کے لیے قبرستان میں داخل ہو چکی تھی جبکہ گورک عبدالکریم حیرت اور خوف سے قبر کے پاس اتنے بڑے جنازے کی تعداد کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا اس نے بڑوں سے زیادہ بچوں کی اتنی زیادہ تعداد اس سے پہلے جنازے کی شرکت میں نہیں دیکھی تھی وہ بچے یوں رو رہے تھے کہ جیسے ان کی سگی ماہ وفات پا چکی ہو کلمہ شہادت زور شور سے بلند تھا جب عبدالکریم کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے حد بے چینی اور گھبراہت شروع ہونے لگی جس طرح سے جنازہ لائے جا رہا تھا یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بہت نیک پاک دامن ہو اس سے کوئی گناہ کبھی نہ ہوا ہو تب ہی تو لڑکی ہو کر اس کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی لیکن جو حالات قبر کے اندر موجود تھے عبدالکریم گھبرا چکا تھا اور استقفراللہ کا وردھ اس کے لبوں پر موجود تھا جب اس لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک مٹی ہلنے لگی یوں محسوس ہوا کہ جیسے مٹی میں کچھ موجود ہو وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس سے پہلے سب کے رنگ اڑ چکے تھے اسے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو قبر میں دفن کرتے وہاں پر ایک بہت بڑا کالے دو موہ والا سانپ زمین سے باہر نکل رہا تھا وہ میت کو اپنا ڈنک مارے جا رہا تھا لیکن اگلے ہی پل وہاں موجود لوگوں نے خوف سے چلاتے ہوئے میت کو قبر سے اوپر کی جانب کھینچ لیا سانپ اس قبر میں ہی گھوم رہا تھا قبر سے سانپ اور بچھو نکلتا دیکھ کر وہاں پر کھڑے لوگوں کی چیخ نکل گئی اور آس پاس کے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل گئی کئی لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو قبر سے سانپ نکل آیا استغفراللہ مگر یہ تو حافظ قرآن تھی اس کی قبر میں سانپ کیسے نکل سکتا ہے یہ لڑکی تو کئی بچوں کو اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی دینی درس دیا کرتی تھی اس سے ایسی کونسی کتاہی اور گناہ ہو گیا جو اس کی قبر سے اتنا بڑا کالے رنگ کا سانپ اور بچھو نکل آئے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے تھے جنازے میں آئے ہوئے لوگ قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو چکے تھے کوئی بھی قبر کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی اس میت کو اٹھا کر کوئی بھی قبر میں دفنانے کو تیار تھا عبدالکریم سے کہا جانے لگا کہ تم ایک نئی قبر تیار کرو عبدالکریم نے لوگوں کے کہنے پر دوسری قبر کو کھوڈنا شروع کر دیا لیکن دوسری قبر کھوڈتے ہی وہیں بھیانک منظر دیکھنے کو ملا وہاں پر بھی بہت زیادہ سانپ اور بچھو تعداد میں موجود تھے جب یہ منظر وہاں پر موجود دو آدمیوں نے دیکھا جن کے بچے اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس ہی دینی تعلیم حاصل کرنے جایا کرتے تھے یہ سب معاملہ دیکھ کر لوگ ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو گئے عالم دین اپنی خان کا یعنی کی اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے یہ وقت ان کے آرام کا تو نہیں تھا لیکن اکثر اپنی طبیعت کو بوجھل محسوس کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے اللہ کے بہت ہی نیک اور برگزار تھے جو بہت بڑے عالم دین تھے ان کے گام میں کسی قسم کا کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی حادثہ پیش آتا یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوتی تو تمام گام والے ان کے پاس آ جایا کرتے تھے وہ بزرگ پوری پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے پورا پورا دن روزے میں گزار دیتے تھے ان کی نیک نامی پورے گام میں مشہور تھی اس لیے وہ دونوں آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے جب انہوں نے دو آدمیوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فورا اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کو یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرہ ہے وہ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے سب کچھ مولانا صاحب کو بتا دیا اسے سننے کے بعد تو مولانا صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھی وہ بزرگ یہ سب سن کر استقفراللہ کہنے لگے آپ کو بتا دے کہ وہ اللہ والے بزرگ اکثر جنگلوں میں رہا کرتے تھے اسی لیے اس لڑکی کی وفات کی خبر لوگوں نے ان تک نہیں پہنچائی لوگ سوچ رہے تھے وہ جنگل میں اللہ کی عبادت کرنے گئے ہوں گے پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو وہ اللہ والے ان دونوں شخص سے کہنے لگے کہ جب تک وہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا مجھے اس بات پر یقین نہیں آئے گا جیسے ہی وہ اس قبرستان میں پہنچے تو لوگوں کا کافی بھیڑ جمع تھا مگر اس اللہ والے کو آتا دیکھ لوگ جلدی جلدی راستہ خالی کر رہے تھے مولانا صاحب خود یہاں پر تشریف لا چکے تھے مولانا صاحب دل ہی دل میں درودے پاک پڑ رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے آخر یہ کیا ماجرہ ہوا ہے مولانا صاحب نے ایک نظر لڑکی کی میت پر ڈالی اور دوسری طرف وہاں پر موجود کھڑے لوگوں کی جانب ڈالی ایک طرف بچے کھڑے ہوئے تھے کوئی بھی میت کے قریب نہیں جا رہا تھا مولانا صاحب نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کا وجود کانپ چکا تھا ایک شخص آگے بڑھا اور مولانا صاحب کی خدمت میں سلام پیش کیا پھر کہنے لگا کہ میری زندگی آپ پر فدہ ہو میں آپ سے ارض کرنا چاہتا ہوں پہلے اس لڑکی کی قبر پر پتھر اور کنکر نکلتے رہے جو وجود میں چوبھنے والے تھے دوسری مرتبہ جب قبر کھو دی گئی تو قبر میں سیاہ رنگ کا بہت بڑا سانپ نکل آیا جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر چکے تھے فوراں اس لڑکی کے قبر کو دوسری جگہ کھو دا گیا جب قبر کو کھو دا گیا تو وہی ماجرہ وہاں بھی دیکھنے کو ملا ہر قبر میں سانپ اور بچھو ہی نکلتے رہے مولانا صاحب اپنی آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے کیونکہ اس وقت قبر میں بہت بڑا اجدہہ یعنی کالا سانپ موجود تھا اور قبر کی دیواروں سے مٹی ہلتی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے بچھو دیوار میں رینگ رہے ہو اور باہر آنے کو تڑپ رہے ہو مولانا صاحب یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا وہاں پر موجود مجمع حافظ قرآن لڑکی کی زندگی کے معلومات مولانا صاحب کو بتایا جا رہا تھا میت یوں ہی قبرستان میں پڑی ہوئی تھی اگلے ہی پل مولانا صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے جایا جائے لوگ سرگوشیاں کر کر رہے تھے آخر یہ کیا معاملہ ہے ایسا کونسا گناہ تھا جو یہ لڑکی کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب نازل کر دیا میت کو مسجد میں منتقل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی مسجد میں آ چکا تھا لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ موجود تھے ہر ایک اپنی کہانی سنا رہا تھا کوئی کہنے لگا ارے ہم تو اسے بڑا ہی نیک سمجھتے تھے حافظ قرآن ہونے کے باوجود لڑکوں کو اپنے گھر میں تعلیم دیا کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا ہے ایک شخص بولا یہ لڑکی تو نابالک لڑکوں کو تعلیم دیا کرتی تھی جن کی عمر پانچ سے بارہ سال کی تھی اب اس کے ساتھ یہ ہوا ہے جیسے ہی مولانا صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو اگدم سے بلکل خاموشی سی چھا گئی لوگ کھڑے ہو چکے تھے میت کو کسی حکیم عورت کے سپرد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس لڑکی کے پورے جسم کی جانچ پڑتال کی جائے اور دیکھا جائے کہ ایسا کونسا گناہ کیا کرتی تھی یہ لڑکی جو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے بہرحال لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب لڑکی کی میت قبر میں دفنا بھی جائے گی یا نہیں جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گناہگار ہے تب ہی تو زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا مولانا صاحب نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اللہ کے حضور کون کتنا مقام رکھتا ہے کون کتنا گناہگار ہے یہ تو وہی بہتر جانتا ہے یہ سنتے ہی سب لوگ خاموش ہو چکے تھے لیکن دل ہی دل میں تو سبھی کی یہ بات گھوم رہی تھی کہ آخر بچھو اور سانپ ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر سے کیسے نکل سکتے ہیں مولانا صاحب نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جتنے بھی بچے اس لڑکی کے پاس قرآن پاک پڑھنے جا آیا کرتے تھے ان سب کو یہاں بلایا جائے میں سب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تب ہی سب بچے مسجد میں موجود تھے مولانا صاحب آگے بڑھے بچوں سے بڑے ہی پیار سے سوال کرنے لگے کیا تمہاری حافظہ بازی تم پر کبھی ہاتھ اٹھایا کرتی تھی یا سختی بتا کرتی تھی یا سن کر بچے خاموش ہو چکے تھے پھر کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی ہم نے تو پہلا حرف ہی ان کے پاس آ کر سیکھا انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ سختی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی بچے کو مارا تھا سبھی بچوں کا عمل بھی یہی تھا بچے بھی اپنے چہروں پر مطمن دکھائی دے رہے تھے مولانا صاحب نے سوال کیا اس لڑکی کے گھر میں کوئی اور فرد موجود ہے دو آدمی وہاں پر آئے اور بتانے لگے کہ مولانا صاحب اس کے گھر میں تو سوائے اس کے اور وہاں پر کوئی نہیں رہتا اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے وہاں اکیلی رہتی تھی نہ جانے تنہائی میں اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو اللہ پاک نے عذاب کی صورت میں اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو کر دی مولانا صاحب بے حال ہو چکے تھے ایک تو لڑکی ایسی تھی کہ جس کے کردار پر ایک بھی داگ دکھائی نہیں دیتا سبھی لوگ اس کی عزت بھی کر رہے تھے اور اس کی تعریف کرتے بھی نہیں تھکتے تھے لیکن اب اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی کر رہے تھے مولانا صاحب خاموشی سے اپنے حجرے میں گئے اور دو رکعت نماز ادا کرنے لگے پھر نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے کہ میرے اللہ کل کائنات کے مالک مولانا صاحب اللہ کے حضور اس قدر روئے کہ ان کا چہرہ مبارک آنسوں سے بھیگ گیا داڑھی بھی بھیگ چکی تھی پھر سوال کرنے لگے کہ میرے مالک آج سے پہلے میں نے تیری ذات کو حاضر ناظر جان کر ہر فیصلہ کیا ہے آج بھی میری مدد فرما اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے زمین اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے رو رو کر ان کا برا حال ہو چکا تھا بار بار سوچ رہے تھے کہ کیا ماملہ ہے اس کے گھر میں صرف یہ تنہا رہتی تھی سارا دن لڑکیوں اور لڑکوں کو دینی تعلیم دیا کرتی تھی مولانا صاحب پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے کچھ بچوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری استاد نے پانچ وقت کی نماز پڑھتی تھی کبھی بھی وقت کو خراب نہیں کرتی تھی آخر اتنی نیک لڑکی اس کی قبر میں سانپ اور بچھو یہ ایک انوخہ سا واقعہ تھا کیونکہ مولانا صاحب نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے ایسا ماملہ کبھی نہیں دیکھا تھا اس لڑکی کے گھر میں تو کوئی موجود نہیں تھا لیکن پھر بھی جب سوال جواب کیے گئے تو یہ سب سامنے آیا کہ اس لڑکی کی ایک بہت ہی پکی سہیلی تھی جس سے یہ اپنی ہر بات اپنا ہر راج ظاہر کیا کرتی تھی مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی سہیلی کو بلاؤ ایک آدمی بولا کہ وہ لڑکی تو کئی ماہ پہلے ہی علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ دونوں سہیلیوں میں کسی بات پر انبن ہو چکی تھی اور یوں ہی وہ کسی بات پر ناراض ہو کر اس گانو کو چھوڑ کر چلی گئی مولانا صاحب کو حیرت ہوئی یقیناً کچھ تو راج تھا اس کے پیچھے جو اس کی سہیلی کو معلوم ہے اس لیے مولانا صاحب نے فوراں دو آدمیوں کو دوسرے گانو جانے کے لیے روانہ کر دیا اور کہا کہ اس کی سہیلی کو لے کر آؤ پھر وہاں پر ہی وہی حکیم عورت آئی جس کے حوالے سے حافظ قرآن لڑکی کی میت کو کیا گیا وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی مسجد کے باہر مولانا صاحب سے ملی تو مولانا صاحب نے اس کو دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے سوال کرنے لگے کہ بتائیں آپ نے اس لڑکی کے وجود پر کیا جانچ پڑتال کی ہے کچھ معلوم ہوا وہ کہنے لگی کہ مولانا صاحب یہ لڑکی تو بہت ہی نیک اور پاک دامن ہے مجھے اس کے کردار سے بال برابر بھی شک نہیں ہوا یہ سب کچھ سن کر مولانا صاحب خاموش ہو چکے تھے کہ اگر یہ لڑکی پاک دامن تھی اور اس سے کچھ گناہ بھی نہیں ہوا تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا حقیقت تو تب ہی معلوم ہو سکتی تھی جب اس کی سہیلی یہاں پر آ جائے اب تو وہی تھی جو اپنے موہ سے بول کر حقیقت بتا سکتی تھی کئی کئی طرح کے سوالات تھے جو کھڑے تھے پھر کسی نے یہ کہا کہ یہ لڑکی اکیلی رہتی تھی تو یقیناً رات میں کسی لڑکے کو بلا کر اس کے ساتھ جناہ کرتی ہوگی اس لئے اس پر یہ عذاب آ رہا ہے وہاں پر موجود ہر شخص اس کے کردار پر جا رہا تھا یقیناً یہ لڑکی جناہی کرتی ہوگی دن کی روشنی میں تو نیک بن جاتی تھی اور رات کو گناہوں میں ڈوب جاتی تھی دو دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک وہ آدمی اس لڑکی کو یعنی اس کی سہیلی کو نہیں لاپا آئے تھے عجیب سی کشم کش کا ماحول بنا ہوا تھا پھر اچانک آواز آئی کہ اس لڑکی کی سہیلی مل چکی ہے مولانا صاحب جو کی اپنے بدن میں تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے خاموش ہو کر ایک سانس لے کر بیٹھے تھے یہ خبر سنتے ہی فوراں تیز قدموں سے اٹھ کر آگے بڑھے لڑکی سامنے موجود تھی مکمل پردے میں تھی اس نے ایک برخہ پہنا ہوا تھا اور بہت ہی کم عمر لگ رہی تھی لڑکی مولانا صاحب کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری سہیلی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے ان لوگوں نے جب مجھے آ کر بتایا کہ میری دوست سائرہ کی قبر پر یہ معاملہ پیش آیا ہے تو میں تو کانپ کر رہ گئی اور فوراں سے آپ کے پاس آگئی میں تو کبھی اپنے وہم گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری سہیلی کبھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہو سکتی ہے مرنے کے بعد وہ مرد بھی میری سہیلی پر تبسرہ کر رہے ہیں جو خود دس جگہ موہ مارتے ہیں مولانا صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کو کہنے لگے کہ تم جانتی ہونا کہ ہم نے تمہیں یہاں پر کس مقصد کے لیے بلایا ہے پورے گانو میں اس لڑکی کے کئی کئی طرح کی افواہیں پھیل چکی ہیں لوگ کئی کئی طرح کے سوال اس کی ذات پر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے گناہوں کی بدولت اس نوبت تک پہنچی ہے اس کی قبر میں سامپ اور بچھو آگئے ہیں یہاں تک کی گورک ہن نے کئی مرتبہ سامپ کو قبر سے نکالنا بھی چاہا لیکن قبر میں بیٹھا ہوا سامپ انتہا خوفناک نظروں سے اس میت کو دیکھے جا رہا ہے جیسے وہ سامپ صرف اس لڑکی کو ڈسنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ تم حقیقت بتاؤ اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے پہلے تو اس کی سہیلی رونے لگی آنکھوں میں آنسو آنے لگے پھر کہنے لگی یہ کوئی گناہگار نہیں تھی نہ تو جنا کرنے والی تھی امانت دی نے ایک گناہ ضرور کیا تھا بہت ہی بڑا گناہ جس کی وجہ سے میں اس سے دور ہو چکی تھی اور اس نے سارے رشتے ناتے توڑ لیے تھے پھر سے مجھے اس سے رابطہ ضرور کرنا پڑے گا لیکن اس جیسی لڑکی سے میرا رابطہ رکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ مجھے میرے ماں باپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز تھے مولانا صاحب اس کی باتوں کو سن رہے تھے پھر اس لڑکی سے پوچھنا شروع کیا کہ تم بتانا شروع کرو آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی بدولت آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس نے ایسا کیا کیا وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی پھر کہنے لگی کہ مولانا صاحب میں اس لڑکی کے پڑوس میں رہتی تھی ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی قرآن مزید حفظہ مگر کیونکہ اس کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے اسی لیے پورے گھر کی ذمہ داری اس پر تھی گھر کے خراب حالات کی وجہ سے اس نے بچوں کو قرآن مزید پڑھانا شروع کر دیا ان دونوں ماں بیٹیوں کا گزر اچھے سے ہو رہا تھا لیکن جیسے جیسے عمر گزرنے لگی اس حافظ قرآن لڑکی کی والدہ کو دورے پڑھنے لگے وہ شدید بیمار رہنے لگی بیماری اور تیز بخار کا اثر ان کے دماغ پر ایسا ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی اور ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا بچوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی پہلے پہل تو میری یہ سہیلی اپنی ماں کے لئے بہت رویا کرتی تھی ان کا بہت خیال بھی رکھتی تھی لیکن ایسا آہستہ وہ اپنی ماں سے نفرت شروع ہو گئی ماں کے بلانے پر بھی ان کے پاس نہیں جاتی تھی اس کی ماں حاجت کے لئے اپنی بیٹی کو بلائی کرتی تھی تو وہ کام ہی نہیں کرتی تھی ان کی کوئی بات نہیں سنتی تھی بلکہ کہتی تھی میں فلا کام کر رہی ہوں اس کے بعد آ جاؤں گی ماں یوں ہی بستر پر پاکھانا پیشاب کر دیتی اور وہ خراب ہو جاتا کئی کئی دن وہ اپنی ماں کا بستر بھی تبدیل نہیں کرتی تھی اس کا دل کرتا تو وہ اپنی ماں کو کھانا دے دیا کرتی تھی ورنہ وہ بیچاری بھوکی پیاسی ہی بیٹھی رہتی اور وہ خود بچوں کو دہ دینے میں مصروف رہتی تھی جیسے جیسے مولانا صاحب اس لڑکی کے موہ سے یہ سب کچھ سن رہے تھے ان کے ماتھے پر مزید بل پڑھتے جا رہے تھے گصے سے ان کا چہرہ سرک ہو چکا تھا کہنے لگے کہ یہ لڑکی سبھی لوگوں کے ساتھ بہت اچھی تھی نیک کام کرتی تھی پانچ وقت کی نماز ادا کرتی تھی ہر نماز کے بعد اپنی ماں کے لئے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ اسے اپنے پاس بلالو اللہ پاک میں اپنی ماں کی خدمت کر کر کے تھک چکی ہوں اور یہ وفات پا جائے تو اچھا ہے یہ مجھے ٹھیک سے عبادت بھی نہیں کرنے دیتی بچوں کو پڑھانے کا بھی ٹائم نہیں دیتی یہ بچوں کو پڑھانے میں رکاوٹ حال کرتی ہے جس کی وجہ سے بار بار مجھے غسل کرنا پڑتا ہے ایک روز میں وہیں پر موجود تھی جب اس کی ماں اس سے پانی مانگ رہی تھی وہ بیچاری بار بار اسے پانی کے لئے بلا رہی تھی لیکن اس نے ایک نہ سنی میں نے خود جا کر انہیں پانی پلایا اس کی ماں میرے سامنے رونے لگی لیکن جب میری سہیلی نے سنا تو وہ وہاں پر آئی اور اپنی ماں کو ایک زوردار تماشا دے مارا اور گالی دینے لگی کہنے لگی کہ تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ساری کمائی تمہارے علاج پر لگا دی پھر بھی تم مجھے باتیں سنا رہی ہو لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کر رہی ہو اتنا سننا تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے بھی اپنی سہیلی کے موہوں پر تھپڑ دے مارا اور وہاں سے چلی گئی اس کے بعد میں کبھی بھی واپس نہیں آئی میں تو اپنی سہیلی کی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی لیکن اس نے اپنی ماں کو بھی میرے ساتھ جانے نہیں دیا پھر میرے والد بھی بہت بڑے تازر تھے میں نے ان کے ساتھ دوسرے گانو میں آ کر رہنے لگی میرے جانے کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وقت گزرتا رہا آج اس کی والدہ کے انتقال کو ٹھیک دو ہفتے گزر چکے ہیں اور آج یہ لڑکی بھی وفات پا گئی لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ لڑکی اپنی ماں کے حق میں بہتر نہیں تھی ماں کو گالی گلوچ کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے تو سبھی حقوق پورے کرتی تھی لیکن جب ماں کا معاملہ آیا تو اس کی نافرمان بن گئی حق کی بات پورے نہ کر سکی ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا قرآن پاک میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کر رہو اور آپ نے ماں باپ کو کبھی افتک نہ کہو لیکن یہ بدبخت لڑکی یہ بھول چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا وہاں پر موجود سبھی لوگ رونے لگے ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے جانے انجانے میں ہی سب لوگوں نے اپنے والد سے معافی مانگی اور اپنے برے رویہ کا سب کو بہت ہی پچتاوا تھا سب لوگ روتے رہے اللہ تعالیٰ سے معافی تلاش کرتے رہے اس لڑکی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنے لگے کیونکہ ماں کی نافرمانی کا انجام ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا پھر اس لڑکی کو جب قبر میں اتارا جانے لگا تو ابھی بھی ایک بڑا اجدہہ وہاں پر موجود تھا اور زہریلے بچھو بھی پھن پھیلائے بیٹھے تھے مولانا صاحب کہنے لگے کہ اب یہ اس کا اور اللہ کا ماملہ ہے اس کو قبر میں اسی طرح دفن کر دیا جائے اب وہاں ساپ اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا اس تک فراللہ پیارے دوستوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے ماملہ جتنا بھی سنگین ہو جائے کبھی بھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کرنا ماں باپ کا نافرمان نہ ہی دنیا میں کبھی خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں بلکہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے ماں باپ کا نافرمان ہمیشہ زلیل ہوتا ہے نہ ہی اس کو قبر برداشت کرتی ہے اور نہ ہی جہنم کی آگ برداشت کرتی ہے اور اس کی اولاد بھی اس کی کبھی بھی فرمابردار نہیں بن سکتی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ماں باپ کا فرمابردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہم سے بھی کوئی غلطی یا کوئی کوتا ہی ہو جائے تو اللہ پاک ہماری غلطیوں اور کوتا ہی کو اپنے محبوب کی شان کے صدقے معاف فرمائے آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق فرمائے آمین اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا کیونکہ لائک کرنے سے یا اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے اور ہاں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دے ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ